اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہلہ حکم یہ ہے کہ اے ایمان کے ناوے دارو ایمان کے تقاضوں کو بورا کرتے ہوئے اپنے پرورتگار سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے کوئی ایسا کام نہ کرو کوئی ایسا اقدام نہ کرو جس سے تمہارا خالق مالک بالک نراض ہو جائے دوسرا حکم یہ ہے کہ مرنا برحق ہے پر کوشش یہ کرو کہ مرنے سے پہلے صحیح مانوں میں مسلمان بن جاؤ پھر مرو تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضموطی سے پکڑ کے پکے مسلمان اور دیندار بن کے رہو اور یہ چیز روکا ہے وہی ہے کہ آپس میں انتشار نہ پھیلاؤ تفرقہ پادی نہ کرو سرقہ سازی نہ کرو اور دین کے نام پر آپس میں مت لڑو سلوات پڑے محمد و آل محمد و صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرد میرے دوستو عزیزو اور بزرگو سلسلہ کلام دیسے کہ آپ کو معلوم ہے حقیقت اسلام کے نعرے میں چر رہا ہے کہ مسلمان بن کے دین نہ مرنا ہے تو پہلے اسلام کو سمجھنا پڑے گا پھر اس کو اپنی دنگوں پر نافذ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ نہ پڑے گا زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا زبان دیر تولے کی ہے آدمی خدای کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں بیمان بومے ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں جھوٹے سچے ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی مدعی اپنے دعویٰ کو دریل سے ثابت نہ کرو اس وقت تک بغنے قبلہ میں کسی مدعی کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا تو نیازہ خالق اکبر بھی یہ فرماتا ہے تم اگر مومن ہو تو اپنے مومن ہونے کا ثبوت بیش کرو تو کل پہلے اقاعد کا ذکر ہو چکا جونکہ اسلام پانچیزوں کے مجموع کا نام تھا پہلے عقیدہ صحیح ہو پھر عمل صحیح ہو پھر لوگوں سے معاملات صحیح ہو پھر اخلاق صحیح ہو پھر آدمی کے معاشیات صحیح ہیں تمہیں امدلہ اقاعد کا تذکرہ ہو چکا اور اس کے بعد عمل کی اہمیت پر بھی کل کی تدویر میں مکمل تبصرہ ہو چکا آج میں چاہوں گا کہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام اسلامی اور بہنی تعلقات کے بارے میں کیا کہتا ہے اور آل محمد نے کس طرح انسانی معاملات پر عمل کر کے دنیا کو در سے عمل دیا ہے آج کی تبریر میں اس کا تذکرہ ہو جائے کیونکہ جو کس محمد و آل محمد کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے جس کی امیت کل اجادر کی جا چکی یا روزہ رکھنے سے یا حج کرنے سے یا داڑی رکھنے سے یا تات و لہنک پھیلنے سے آدمی کا اسلام اور ایمان صرف آزے نہیں ہوتا جب وہ اس کے انسانی تعلقات اور معاملات پر نظر نہ ڈالی جائے اس لیے ثابت آل محمد نے فرمایا اللہم صلی اللہم جب کسی آدمی کی آدمیت کسی انسان کی انسانیت کسی مومن کے ایمان کسی شریف کی شرافت کا جہزہ لینا چاہو پرکھنا چاہو تو صرف یہ نہ دیکھو کہ وہ رکوع کتنے لمبے ادا کرتا ہے صحیحے کتنے طویل ادا کرتا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ بلن جروع اس نے معاملات ہے بلکہ یہ دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ گینا مرنا کیسا ہے رہن سہن کیسا ہے لین دین کیسا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد محال محمد انظروا الہ صدق حدیث وعیفہ آب وعدہ امانت کسی آدمی کی آدمیت کا جیزہ لینا چاہو تو یہ دیکھو جب وہ کلام کرتا ہے تو آیا سج بولتا ہے یا جھوٹ کی امیوش بھی کر دیتا ہے جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی وفا کرتا ہے یا پھر ڈال مٹول بھی کر جاتا ہے کوئی امانت رکھ جائے اس کو امین سمجھ کر تو امانت کو خرد برد کر دیتا ہے یا امانت کو صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے سرمائے جب تک آدمی معاملات کا خرا نہ ہو اس وقت تک خرا اور سچا سچا مسلمان نہیں بن سکتا اتفادہ نے صدیت میں تین تیزوں کا دکھ آگیا سچ بولنا بابے کی وفا کرنا اور امانت کو ادا کرنا تو میں ارض کرتا جاؤں پڑے لکھے لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جانتے ہیں کہ شریعت میں منافق کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں پہلا منافق کا معنی یہ ہے کہ جو بظاہر خدا کو خدا بھی مانے زبان سے زبان سے پیغمبر اکرم کو رسول خدا بھی مانے لیکن دل میں کہے نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی مصطفیٰ چنانچہ سورہ منافقین پڑھو کہ خالق اکبر فرماتا ازاہ جا اکل منافق رون میرا حبیب جب تیری خدمت میں منافق آتے ہیں تو کہتے کیا ہیں جب دون وہ کہتے ہیں کہ نشہ دو ان اللہ حق سلوات پڑھیں محمد وعال محمد ہاں قالو نشہ دو انہ کا رسول اللہ وہ کہتے ہم دوائی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ جواب میں فرماتا ہے وَاللہ وَاللہ مُعنی کا رسول وَمِن اللہ بہتر جانتوں تے یقینا تُو میرا رسول ہے میں نے یہ خود تجھے بنایا لیکن میری گوائی سن لے وہ کہتے ہیں گوائی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے وَاللہ وَاللہ يَشَاد اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَاذِبُونَ میں اللہ گوائی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں دل سے تُو نبی نہیں مانتے یا لہذا منافق کا پہلا مفہوم یہ ہوا جو زبان سے کچھ اور کہتے دل میں کچھ اور رکھے دو موہا آدمی جس کا دل کسی اور طرف ہو تو زبان کس اور کہے اس کو منافق کہتے ہیں ایک دوسرا منافق اس کو کہتے ہیں جو حیدر قرار کی جلایت کا کرے انکار اور علی سے رکھے دشمنی چنانچہ مسلم شریف میں بھی ہے مشکات المصابی میں بھی ہے تن بھی شریف میں ہمارے بھائیوں کی سیاست تامر یقیداب شامر رہے ہیں ان میں زید ابن ارکم پیغمبر اکرم کا مشہور صحابی اس سے پوچھا گیا یا زید یہ بتاؤ کہ اللہ جو قرآن میں فرماتا ہے کہ منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے پیغمبر کے دور میں مخلص مسلمان بھی تھی اور منافق بھی کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ آزا مومن مخلص وحاظ منافق تو آزا غمبر کے زمانے میں منافقوں کو پہچانتے کس طرح تھے کہ مخلص مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو زید ابن ارکم کا بیان ہے صحابی رسول کا جو ہمارے بھائیوں کے نظیق بڑا مستند راوی ہے وہ کہتے کنہ نارف المنافق بینا فی زمن نبی بی بغض ایلی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم کے دور میں ہمارے پاس مخلص اور منافق کے پہچاننے کا اگر کوئی آلہ تھا کوئی میار تھا کوئی نیزان تھا تو حیدر قرار کی ذات تھی جو ایلی سے محبت کرتا تھا ہم سمجھ جاتے یہ مومن مخلص ہے اور جس کی پہشانی پر ایلی کا نام سن کر شکن ادھر آتی تھی جس کے تیور بدل جاتے تھے ہمیں یقین ہو جاتا تھا دشمن ایلی منافق کے سوا کچھ آور نہیں ہے یا ایلی یا ایلی ماشاء اللہ تو منافق کا دوسرا مفہول ہوا جو ولای ایلی کا کرے انکار اور حیدر قرار جن کی محبت ہے عجر رسالت ان سے رکھے عداوت ان سے کرے دشمنی اس کو شریعت میں منافق کہتے ہیں یہ دوسرا مفہول اور جو صادق حال محمد سے روایت مردی ہے جسے شیخ سبوک نے اپنی کتاب الخفان میں اللہ محمد سین بیار کی صدمی گلد میں نکل کیا وہ یہ عید فرماتے جس میں تین عید پائے جائیں وہ منافق ہوتا ہے اور جس میں ایک عید پائے جائے وہ ایک بٹا تین منافق جس میں دو پائے جائیں دو بٹا تین منافق بولہ فرمائیں وہ کونسی باتے ہیں وہ کونسی خسلتے ہیں وہ کونسی بری آتے ہیں جن کے ارتکاب سے بندہ مکمل منافق بن جاتا ہے فرمایا پہلی آتا ہے جھوٹ بولنا جب بولے تو کچھ نہ کوئی ملاوٹ بھی کر دے سج کے ساتھ جھوٹ بھی ملا دے پھر آدمی کو شک پڑ جائے اس کی باتوں میں سے سچی بات کونسی ہے جھوٹ کی کونسی آئے اس طرح بندہ بے اعتبارہ بن جاتا ہے اس پر لوگ دروسہ نہیں کرتے میاں یہ ملاوٹ بھی کرتے جھوٹ کی عمیزش بھی کرتا ہے اس لیے جناب کئی لوگوں کو دیکھا گیا جھوٹ بولیں گے لوگوں کو ہسائیں گے جب پریشان کریں گے جب لوگ پیوچھیں گے تو کہیں میں نے تو مگا تم جوت بولا ہے جناب امیر اور مومنین فرماتے ہیں کہ مجھے قسم اس ذات زور جلال کی جس کے قبر قدرت میں میں علی کی جان ہے لا جج دعا دو کم علاوہ تل ایمان کوئی بننا اس وقت تک ایمان کی لذت چک ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کر دے فی گرد ہی وحض لے نب طور حقیقت جھوٹ بولے نب طور مضاد جھوٹ بولے جب جھوٹ سے دامن کو بچائے گا تو پھر مومن بن جائے گا پتہ چلا کہ جھوٹ آدمی جو ہے وہ مومن مخلص کہلانے کا حق دار نہیں ہے اور دوسری صفحہ فرمایا خالے فرماتے اوصو بالاہد جب کسی سے وعدہ کرو پہلے سوچ لو کہ وعدہ پورا کر سکو گے یا نہیں سو مردمہ سو لو ہزار مردمہ سو لو لیکن جب وعدہ کر لو پھر جان چلی جائے پر وعدہ خلافی نہ ہونے پائے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد محمد خالق اکبر قرآن میں فرماتے اوصو بالاہد ان الہد کان مسئولا جب کسی قوم سے یا کسی فرد سے یا کسی جماع کوئی وعدہ کرو تو وعدہ نبایا کرو کیونکہ قیامت والے دن یہاں اور باتوں کے بارے میں خدا باد پرس کرے گا خصوصا وعدے کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کیا تھا یا نہیں کیا تھا لیٰذا جو وعدہ کرنے میں سخی نظر آئے تو وعدہ وفا کرنا تو پھر سون بن جائے کنیوس بن جائے جو آئے پھر مجھے کردہ دو ہاں پرس آ کے لے جانا کسی سے لیا ہو تو پھر ادا کرنے کا وقت ہے تو کہ کل آ کے لے جانا نکھے تپڑا دی جائے سلوانے کے لیے کہ پرس آ کے لے جانا جب آبی پرس ہو جائے تو پھر کہ کل آ کے لے جانا پہلے وعدہ سو سمجھ کے کر لو پھر جب وعدہ کر لو تو لیکن اس عوض میں سارے ننگے نظر آتے ہیں تاجر سوضہ کرتے ہیں کہ یہ مال خریدیں گے مالک بیٹے ہیں دیں گے لیکن جب دوسرے دن ریٹ بڑھ جائے تو پھر بیجنے والے مگر جاتے ہیں گھڑ جائے تو پھر خریدار مگر جاتے ہیں بہلوی سہیوان وہ زاکرین اکرام ہم لوگ سڈیج والے ہم وعدہ کر لیتے جب زیادہ پیسوں والی آف آ جائے تو پہلے کوئی انکار کر دیتے ہیں دوسرے کے ہاں چلے جاتے ہیں ہماری بلا جانے کے مومنوں کو کتنی دلکت ہوتی ہے کتنی رسوائی ہوتی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے دریا کو اپنی موج کی پغیانیوں سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے ہر آدمی کا اپنی جیب سے پیار ہے کسی مومن کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں ہے سرمایہ وعدہ کر کے مکر جانا یا وعدہ کر کے ٹال بڑھول کرنا یہ منافقت کی دوسری دلیل اور علامت ہے تیسری بات ہے جس کے کرنے سے اگمی منافقت بنتا ہے وہ امانت کا ادا کرنا اگر کوئی امانت رکھ جائے شریعت کا پہلے حکم سن لو حدیث ایک اندر موجود ہے مذہب شیعہ کے مسلمات میں سے ہے کہ تین باتوں میں مومن اور بیمان کافر و مسلمان نیک اور بد میں فرق نہیں کرنا چاہئے جب کوئی بیان کرو کوئی بات تو یہ نہ دیکھو کہ سننے والا مومن ہے یا بیمان تم یا بولو تو سج بولو یا وعدہ کرو یہ نہ دیکھو یہ وعدہ کافر سے کیا یا مسلمان سے مومن سے کیا یا بیمان سے یہ کسی نیک آدمی سے کیا یا بدکار سے یہ دیکھو تم نے جو وعدہ کی ہے تمہارا ایمان اور اسلام کیا تحت ہے وعدہ نبھانا چاہئے یا وعدہ خلاف نہیں چاہئے امانت کو رکھ جائے خواہ مومن رکھے یا بیمان کافر رکھے یا مسلمان دوست رکھے یا دشمن امانت رکھنے والے پر نظر نہ کرو تم اپنی دیانت پر نظر کرو کہ جب کوئی امان امانت رکھ جائے تمہاری دیانت کا تقاضہ کیا ہے اب مومن معاملات کو دیکھنا ہے ایک آدمی ہے اس کے پڑوس میں کوئی دوسرے لوگ رہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پڑوس کس کو کہتے ہیں پھر پڑوسیوں کی کس میں کتنی ہیں پھر پڑوسیوں کی آگام کتنے ہیں ایک گینڈے کے محیلت میں سارے ارسانی معاملات کو آدمی بیان نہیں کر سکتا جتنے جتنے وقت جدام میں گجیش ہے اتنا آدھ کروں گا کہ آدمی جہاں اس کا گھر ہے کسی شہر میں یہ آدمی یا بڑے شہر میں اس کے چار وں طرف چالیس چالیس گھروں تک تو بڑوس کہتے ہیں عربی میں جار اردو میں بڑوس ہمار یا اردو میں ہم سایہ بھی کہتے ہم سایہ چالیس گھر اس طرف چالیس گھر اس طرف چالیس گھر اس طرف چالیس گھر اس طرف پھر بیاتوں میں تو سارا شہری پڑوس بن جاتی جس کے چالیس چالیس گھر ادھر ادھر نوبر کے دس بانہ گھر ہوں سہودی ہو نسرانی ہو ہندو ہو یا سیخ ہو اس کا ایک حق ہے کیونکہ پڑوسی ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اس کے دو حق ہیں ایک پڑوس والا اور دوسرا مسلمان ہونے والا تیسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا رشیدار بھی ہے وہ اس کا ایک حق ہے پڑوسی ہونے والا دوسرا مسلمان ہونے والا تیسرا حق ہے رشیدار ہونے والا کہ چوتھا پڑوسی وہ ہے جس کے چار حق ہیں ایک یہ کہ پڑوسی ہے دوسرا یہ کہ مسلمان ہے تیسرا یہ کہ رشیدار ہے چوتھا یہ کہ علی کا غلام بھی ہے پہلے ایمان بھی ہے فرمایا پہلے کا ایک حق دوسرے کے دو حق تیسرے کے تین حق یہ چوتھے کے چار حق فرمایا جس کا ایک حق ہے نخدل الاخلاق میں لکھا ہے کہ اگر اس نے کوئی پال کو تکہ رکھا ہوا ہو جس سے اپیار کرتا ہو اس کو بجھ گارتا ہو اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہو تو اس کے کتے کو بھی کوئی ڈھیلا یا بٹا مت مارو ہو سکتا ہے تم اس کے کتے کو مارو تو اس کے مالے کی دل شکنی نہ ہو جائے جس کا ایک حق ہے اس کے پال تو کتے کو بھی بٹا نہ مارو تا کہ اس کے مالے کی دل شکنی نہ ہو جائے اس کی دل آذاری نہ ہو جائے تو جس کے دو حق ہوں اس کا اور بھی زیادہ خیار رکھنا پڑے گا جس کے تین حق ہیں اس کا اور بھی زیادہ خیار رکھنا پڑے گا تو جس کے چار حق ہیں وہ تو پھر الجار سمت دار پہلے اس کا خیار رکھنا پڑے گا پھر گھر پر نظر ڈال نہیں پڑے گی گھر سے بھی اس کا زیادہ خیار رکھنا پڑے گا اس لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ما آمان ابھی من باکش آنن وجار ہو جائے آپ کا پروسی بھو خاص بلک رہا ہے اس کے بچے بھو کی بجہ سے رو رہے ہیں کہتے امہ روٹی بابا بوٹی تو تم پیڑ بھر کے کھا کے سو جاؤ اور خراتے لیتا رہو پیغمبر فرماتے جس کے پروس میں کوئی بھو خا آدمی موجود ہو تو یہ پیڑ بھر کے کھا کے لیٹ جائے سو جائے وہ پلے باندھ لے وہ میرا مسلمان کہتانے کا حق دار نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد اندازہ لگاؤ تھوڑی تھوڑی باتوں کو زیادہ سمجھو کہ ایک آدمی جو پیر بھر کے کھا کے سلیڑ جائے بچوں کو بھی کھلا دیں تو یہ پرواہ نہ کرے میرے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت بھی بھوچی رہتی ہے میرے پڑوس میں کوئی یتیم بچے بھی ہیں کوئی لیلے جگڑے آدمی بھی ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں تھے کھانے والے بچے موجود ہیں اگر یہ کہت میں کسی کی کیا پڑی اپنی نبیر تو پیغمبر فرماتے جس کو پڑوسیوں کا کوئی شعال نہیں ہے وہ بلے باندھ لے وہ میرا مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے اور سنو جناب سادے کے آل محمد فرماتے ہیں اور یہ بھی پیغمبر اکران کا بھی فرمان ہے ما آمن بی مل لم یا من بوا جار ہو بوا اق وہ بندہ مجھ پر ایمان نہیں لے آیا جس کے ستم سے جس کے ظلم سے جس کی زیادتی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں اس پڑوسی کے خلاب مقدمہ اس پڑوسی کے ساتھ لڑا اس پڑوسی کے ساتھ جگڑا اس پڑوسی کے خلاب دنگل اس پڑوسی کے خلاب فساد کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہے ہیں کوئی علاقے کے زمیداروں کے پاس چل رہے ہیں کوئی آپس میں لڑائی ہے فرمایا جس کے فدنہ و شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ بھی پلے بان دے کہ وہ مومن کہلانے کا روادار نہیں ہے علامہ شیخ مہدی نراکی نے ان کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے اخلاق نام اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ایک آگمی بیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ایک عورت کی بڑی تعریف کی ہمارے علاقے میں عورت رہتی ہے او جنا بڑی نیکو دار ہے بڑی پرید دار ہے بڑی معاشر پار سا ہے اور بڑی اخصد کا خیرات کرنے والی عورت ہے تعریف کے پول باند باند کے پیغمبر نے فرمائے یہ تو ساری اس کی اچھائیاں تو انہیں بیان کی کوئی اس میں خامی بھی ہے انہیں کہ دی عام سیر چھوٹی بھی خامی ہے ذرا لڑا کی بڑا کی بہت ہے زبان کی بڑی زبان دراز ہے کبھی اس پر اسیر جگڑا کبھی اس سے جگڑا کبھی اس سے دنگل کبھی اس سے فساد جب انہیں نے یہ اقرار کیا کہ بیسے تو بڑی بے ہے تاجر پڑتی ہے روزہ رکھتی ہے نماز پڑتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے ہاں ذرا لڑاکی بڑاکی زیادہ ہے اس کی زبان بڑی دراز ہے اپنے پڑوسیوں کو عزید پہنچاتی ہے جناب نے فرما ہے پھر ساری تعریفیں اپنے پاس رکھو وہ عورت جہنم میں جائے گی اس کے پڑوسی جس کی زبان کے شرط محفوظ نہیں ہیں وہ عورت وہ یا مرد جنت یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد وعال محمد کتاب کا نام ہے جام اس سعادات تین جلدوں میں ہے اس کا ترجمہ ان کے بیٹے نے شیخ آمد نراکی نے کیا جس کا نام ہے فارتی میں میراد سعادت اور پھر اس کا ترجمہ عردو میں کیا اللہ اک علی نے حدربان تکن کے رہنے والے نے جس کا نام عروج و سعادت اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو عورت لڑاکی بڑاکی ہو کہ اپنی زدان سے پڑوسیوں کو عذیت پہنچاتی ہو وہ جہنم میں جانے کی صدا وار ہے وہ جنت میں جانے کی حق دار نہیں ہے سلوات پڑھو محمد آل محمد پر تو الغرض یہ آپ کو پتا چل گیا کہ پڑوسیوں کی حقوق کتنے ہیں ذرا آگے بڑھو جو اب زرگ اور خردوں کے شریعت نے حقوق مقرر کی ہیں ایک بندے کے ماں باپ ہیں ماں باپ نیک بھی ہو سکتے ہیں ماں باپ غلط گاہ کار بھی ہو سکتے ہیں ماں باپ مومن بھی ہو سکتے ہیں کافر بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ فرماتے اگر تمہارے ماں باپ خدا نہ خواستہ کافر بھی ہوں بے ایمان بھی ہوں تو بھی صاحب ہو ماں فی دنیا معروفہ ان کے کفر پہ نظر نہ ڈالو ان کی بے ایمانی پہ نظر نہ کرو تم یہ دیکھو جیسے بھی ہیں تمہارے تو ماں باپ ہیں لہذا دنیا وی طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برتاؤ برتو ان کے کھانے کا خیار رکھو ان کے پینے کا خیار رکھو ان کے لباس کا خیار رکھو ماں باپ کو مجبور نہ کرو کہ وہ اولاد سے کہیں بیٹا کپڑا نہیں بیٹا بھوک لگیے روٹی نہیں تم خود دیکھو کہ ماں باپ کو کس شیئے کی ضرورت ہے ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت پورا کر دو اور اگر مومن ہو تو پھر تو سبحان اللہ ان کی عزت اور اترام اور بھی واجب ہے اللہ فرماتا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا حتمی فیصلہ ہے میرا اٹل فیصلہ ہے کہ عبادت صرف میری کرو اور نیکی کرنی ہے تو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو سادے کے آل محمد فرماتے اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی حکم دیا لہذا ایک بنہ اللہ کی عبادت تو بہت کرتا ہے نہ کوئی نماز قضا ہے نہ کوئی روضہ ذمہ ہے نہ کوئی زکاة نہ کوئی خموز ہر چیز ادا کرتا ہے لیکن ماں باپ کو لال پیلی آنکھیں دکھاتا ہے کہ ماں باپ کی بے احترامی کرتا ہے ان کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کر کے ان کو ڈراتا دھمکاتا ہے فرما اس کی کوئی عبادت قبول نہیں جب تک ماں باپ راضی نہیں یا علی یقالو لِلْآا اِعْمَلْمَا شَيْتَ فَإِنِّ لَا اَغْفِرُكَ عَبَدًا جو ماں باپ کا نافرمان ہو جائے جو ماں باپ جس کو آق کر دے نافرمان قرار دے دے اللہ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے جو چاہے دل چاہے نیکیاں کر حجیں کر زیارتیں کر نمازیں پڑ روزے رکھ صدقہ دے خیرات کر جو جی چاہتا ہے نیکی کر پر اگر تیرے ماں باپ تجھ پر راضی نہیں ہیں تو یہ پلے باندھ لے میری وسیع عریض جنت میں ماں باپ آنکھ کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے یا علی ماں باپ نراز ہو جائیں کہ آدمی کہے میرے ماں باپ جہل ہیں میں عالم ہوں اللہ کو راضی کر میرے باپ باپ بیمان ہیں میں مومن ہوں میں ابو زرہ اور جناب سلمان جیسا مومن ہوں ان کے نراز ہو جائیں گے تو میرا کیا بگڑ جائے گا تم جو بھی ہو تمہارے ماں باپ جیسے بھی ہوں اگر ان کو نراز کیا تو پھر بخشش کی امید نہ رکھنا اس لیے قرآن کہتے تیرے ماں باپ بوڑے ہو جائیں تیری بھرپور جوانی کا دور ہو تیرے ہر بات میں ٹانگ ڈائیں بیٹا یہاں شادی نہ کر بیٹا فلانے سے دوستی نہ کر فلانے کے ساتھ کاروبار نہ کر فلانے کے ساتھ تلقات نہ رکھو تیرے تیرے بڑی بھی ماریں تیرے پھر بھی اوفو نہ کر گلتر کھاتا جا تیرے برداشت کرتا جا سادے کے آل محمد فرماتے ہیں عربی زبان بڑی بسی ہے اس میں بڑی گجائش ہے ایک ایک مصہوم کے لیے سو سو لفظ ہوتے ایک لفظ کے سو سو معنی ہوتے آئیں پر عربی اوف سے زیادہ مختصر کلمہ کوئی نہیں الف اور فے اوف فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کام لفظ ہوتا تو اللہ وہی استعمال کرتا لیکن مجبوری یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ اوف سے زیادہ مختصر لفظ ہے کوئی نہ لہذا فرماتا ہے کہ اوف بھی نکار گالیاں کھاتا ماباب کے لٹر کھاتا جاں اوف بنکار اور اگر بولنے کو جی چاہے تو پھر یوں کہے رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اے اللہ اب میرے ماباب کا ظلم نہ دیکھ ان کی زیادتی پہ نظر نہ کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ شفقد کی تھی یا آئیلی تو پتہ چلا اولاد کی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں ماباب پر یہ ماباب کو بھی حق نہیں پہنچ تھا کہ اولاد کے ساتھ زیادتی کریں ایک کو نواز دیں دوسرے کو محروم کرتے جائیں شادیوں پہ شادیاں رچاتے جائیں پہل بیوی کو بھی لٹکاتے جائیں اولاد کو بھی لٹکاتے جائیں دھب دوسری نظر انعیت دوسریوں پہ نظر سر فرماتے جائیں ماباب کے فرائض الگ ہیں اولاد کے فرائض الگ ہیں پر اگر ایک فریق اپنا فری زیادہ نہ کرے تو دوسرے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے بزرگوں کا کام شفقت کرنا چھوٹوں کا کام ہے بزرگوں کا احترام کرنا اگر بزرگ شفقت چھوڑ دے تو برخورداروں کو برخورداری نہیں چھوڑنی چاہیے کوئی برخوردار اپنی برخورداری چھوڑ دے تو بزرگوں کو اپنی بزرگی نہیں چھوڑنی چاہیے بخش دو گر خطا کرے کوئی نہ کہو گر برا کہے لات پڑو محمد وآل محمد پار آپ ذرا برادری کے بارے میں چند باتیں ہو جائیں چونکہ آپ کو پتہ شریک برادری کا کوئی پھول بھی برداشت نہیں کرتا جب کہ دشمنوں کا پتھر بھی برداشت کر لیتا ہے برادری کا بندہ شریک برادری کا بندہ مجھے کھنگورے مارے موں کا دھون نکال دوں گا ورنہ میرا نام بدل دینا یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے شریک برادری کا ہو تو اس کے پاک ہو بھی کنگال تو پھر آپ کو نہ سلام کرے نہ کلام کرے تو پھر آپ کا شیطان بھی کہتے وہ کون ہوتا ہے تیرے سامنے اکڑ کے چلنے والا اللہ اس کو بتا دے کہ اس کی حیثیت کیا ہے لیکن شریعت کہتے نہ وہ جو کچھ کرے اگر تم بیمار ہو جاؤ وہ پوچھنے نہ آئے تمہارا کوئی بندہ مر جائے وہ فاتحہ پڑھنے نہ آئے تم کوئی موتاج ہو وہ تمہاری ضرورت پورا نہ کرے اس کی بس سلوکی پہ نظر نہ کرو اگر بیمار ہو جائے تو جا کر بیمار پر سی کرو اگر وہ مر جائے اس کا کوئی عویز یا رشدہ دار تو اس کی جا کر تعویت پیش کرو کبھی تو سوچے گا کہ وہ کیا کر رہے اور تم کیا کر رہے ہو سلعہ رحمی سی کو کہتے ہیں کہ وہ آپ سے قطع رحمی کرے نہ سلام کرے نہ کلام کرے نہ آپ کا احترام کرے آپ اس کو ملے تو سلام بھی کریں اس کا احترام بھی کریں اور اس کی بیدائی پرسی بھی کریں اس کی ضروری آپ دورہ کریں اس کا نام سلعہ رحمی اللہ فرماتا اتق اللہ اللہ تساؤلون بھی بل ارحام ایک اللہ سے ڈرو اس کی نافرمانی نہ کرو دوسرا قطع رحمی کرنے سے ڈرو برادری کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو کیوں کہ اگر برادری کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں تو ایک تو آدمی کی زنگی بڑھتی ہے دوسرا رزق میں برکت ہوتی ہے تیسرا موت آسان وعد کیا ہوتی ہے کتاب کتاب احادیث میں سادے کے آل محمد کا فرمان موجود ہے شیخ صدوب جیسے سکا آل نے اپنی کتاب الخسار میں لکھا کہ حضرت سادے کے آل محمد اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک شیخ کی زمانت دے میں تین چیزوں کی زمانت دینے کے لئے تیار ہوں حضرین نے پیچھا مولا آپ کس کی زمانت چاہتے ہیں کہ کن کی زمانت دیتے ہیں فرمائے مجھے زامن دے دو زمانت دے دو کہ اپنی برادری والوں کے ساتھ سر اہمی کرو گے برادری بھی آپ نے سپیشل رہن بھی آپ نے اس برادری سے کرنی ہے کسی اور سے نہیں فرمایا میں زامن ہوں کہ اللہ تمہاری عمر لمبی کرے گا ہر بندہ چاہتے عمر لمبی ہو نمبر دو اللہ تمہارا رزق خوشادہ کرے گا میں دمانت دیتا ہوں پھر تمہاری موت آسان واقع ہوگی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آخری بات تین نہیں بلکہ چار چیزیں ہیں فرمایا اللہ تمہیں جنت اور سرداؤس کی جاگیر بھی دے گا میں زامن ہوں ماتے ہیں جیسا کہ کتاب موائز عددی یا جس کا قلبی کسی سرسلہ میں ذکر گیا تھا ایران سے چھتی صدی کے عالم نے لکھی اس میں جہاں یہ آپ سنتے رہتے کہ مولا علی کے دشمن کے ناک میں جنت کی خشنوری نہیں پہنچے گی وہاں یہ دیرے رہتا ہے وہ اپنی برابری کے ساتھ قطع رحمی کرے گا اور اس پر اڑا رہے گا توبہ نہیں کرے گا برابری کے ساتھ بچہ براباؤ نہیں برتے گا اگر مر گیا اس قطع رحمی کرنے والے کے ناک میں جنت خوش بھو بھی کبھی نہیں پہنچے گی یا میرے دوستو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بند نہ بن اپنا تو بن لہذا یہ تو اپنی برادری اب آؤ ایک دو واقعے چھوٹے چھوٹے بیان کر کے دشمنوں کے ساتھ اسلام کیا کہتا ہے کیسا صلوق کرنا چاہئے اور دوستوں کو کیسے نواغ نہ چاہئے رشتہ داروں کی عدیت رسانے پر کیسے صبر کرنا چاہئے چھوٹے رسول واقعے اس کے بعد انشاءاللہ آج بھی مجلس کے اختیام صلوات پڑے محمد وآل محمد پر اللہ مرسول اللہ حضرت امام حسن علیہ سلام گھوڑے پہ سوار امام کے حبتار ان کے ساتھ ساتھ امرکاف چر رہے بڑی شان و شوقت کے ساتھ مولاد آگے پڑھ رہے تھے شامی آدمی مدینے میں آیا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ یہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ آنے والا کون ہے لوگوں نے بتایا یہ امام حسن ملتبا تشیب لا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ملتبا 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 موسیقا 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 موسیقا